تو ایک ذرہ سی یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت جوسف علیہ السلام کے دل میں کہ میں میری تعریف ہو رہی ہے میں پاک ہو گیا یہ سارے ذلیل ہو گئے میرا سچ ثابت ہو گیا یہ جو میں ہے نا میرا ایکو جو ہے انا فوراً انہوں نے کہا جس پر اللہ رحم کر دے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری تعریف ہو یہیں سمجھ جائیے آپ کہ نفس ضرور ساتھ میں لگاوا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے بچا جائے گا اس سے اللہ نے فرما دیا قد افلحا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو صدار لیا حضرت جوسف علیہ السلام کا واقعہ پرانے کریم میں بارویں تیریویں پارے میں آپ نے پڑا ہوگا سورہ یوسف حضرت جوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کے گھر میں آپ رہے تو آپ نے سنا ہوگا زلیخہ نے ان کو بیکانا چاہا زلیخہ نے چاہا کہ میں اپنے عشق میں ان کو مبتلا کر لوں اس نے سارے دروازے بند کر دیئے حضرت جوسف علیہ السلام کو بلانا چاہا انہوں نے تو منع کر دیا باغ گئے اس نے بہت چال کھیلی بہت چال کھیلی بہرحال وہ چونکہ ایک حاکم کی بیوی تھی ساری دنیا اس کے ساتھ تھی حضرت جوسف علیہ السلام کے حسن پر خوبصورتی پر وہ آشق تھی اس نے ایک اور چال کھیلی کہ عورتوں کو بہت سی عورتوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے ان سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اور حضرت جوسف علیہ السلام سے کہا ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ حضرت جوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں ان کے محبت میں ان کے حسن میں اس قدر فریفتہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی چھری سے ہاتھ کٹ لی ان کو پتہ بھی نہیں لگا حضرت جوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں ڈال دیے گئے پھر قید خانے میں سے جب نکلنے کا وقت آیا تو جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر حضرت جوسف علیہ السلام بہترین بتایا کرتے تھے تو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ قید کے اندر جو یوسف ہیں تعبیر تو وہ صحیح بتائیں گے بادشاہ نے کہا لاؤ قید میں سے یوسف کو نکال کے لاؤ حضرت جوسف علیہ السلام نے کہا پہلے یہ پتہ کرو ان عورتوں نے جو مجھ پہ الزام لگایا تھا وہ صحیح تھا یا غلط پہلے اس بات کو کلیر کرو لہذا بادشاہ نے کہا ساری عورتوں سے کہا ذلیخہ بھی آئی عورتیں بھی آئیں انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں یوسف بری ہے یوسف کا کوئی خصور نہیں ہم لوگ غلط اس کو بیکا رہے تھے ہم لوگ اس کو جال میں پسا رہے تھے زلیخہ نے کہا میں اس کو بیکا رہی تھی میں غلطی پہ تھی جب بات بالکل صاف ہو گئی حضرت جوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا بادشاہ کو خواب کی تعبیر ان کی پسند آئی بادشاہ نے دیکھا اتنا خوبصورت انسان اتنا ایماندار انسان اس کو اتنی نالج ہے اتنا علم ہے اتنا اخلاق ہے اتنا عدب ہے تہذیب ہے ایسا عظیم انسان بادشاہ نے کہا تم میرے ساتھ رہ لو سارے خزانے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نکل کے آئے تو ایک طرح سے ان کی کامیابی ہو گئی ان کے دل میں یہ آیا کہ بھئی میں تو بہت پاکیزہ ہوں پاک باز ہوں میں تو بڑا نیک ہوں فوراں انہوں نے توبہ کی انہوں نے فوراں ایسے الفاظ بول وماعو برعو نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا میرا نفس بھی نفس ہے نفس واقعی بری باتوں کا حکم دیتا ہے انن نفس بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے تو ایک ذرہ سی یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کہ میں میری تعریف ہو رہی ہے میں پاک ہو گیا یہ سارے ذلیل ہو گئے میرا سچ ثابت ہو گیا یہ جو میں ہے نا میرا ایگو جو ہے انا فوراں انہوں نے کہا انن نفس اللہ مارتن بسوئی اللہ مارحم ربی جس پر اللہ رحم کر دے کوئی کتنا ہی نیک ہو میں بھی سوچ سکتا ہوں میں نیک ہوں آپ بھی سوچ سکتے ہیں میں نیک ہوں یہ شیطان وسوزے ڈالتا ہے شیطان کہتا ہے ارے تم تو اتنے نماز پڑھتے ہو اتنا تحجد پڑھتے ہو اتنا صدقہ کرتے ہو نیاز کراتے ہو خیرات باٹتے ہو ارے تم تو بہت نیک ہو یہ شیطان وسوزے ڈالتا ہے کبھی شیطان بیکا کے پھساتا ہے کبھی شیطان اس کو تعریف کر کے پھساتا ہے یہ شیطان ہے یہ ہاں وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے تو جیسے کسی کو بخار آ جاتا ہے جیسے کسی کو بخار آ گیا وہ بچارہ دعوہ بھی کرے گا پریز بھی کرے گا ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا پریشان بھی ہو جائے گا آرام بھی کرے گا جیسے ڈاکٹر کہے گا ویسا کرے گا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اسی طرح جب ہمارا نفس بیمار ہو جائے نا اس کو صدارنے کے لیے بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے میں کیسے صدار ہوں اس کو جی چاہتا ہے میں بڑے مدے مدے کے کھانے کھاؤں کورما لال لوٹی بریانی یہ وہ ترہ ترہ کے کھانے آپ دیکھتے ہیں نا دعوتوں میں دس دس طرح کے کھانے بیز بیز طرح کے کھانے دعوتوں میں آپ دیکھئے جوس ہے شربت ہے ڈرنک ہے کولڈ ڈرنک ہے ارے دعوت کے اندر ریل پیل ہے بری طرح کیوں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری تعریف یہیں سمجھ جائیے آپ کہ نفس ضرور ساتھ میں لگاوا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے بچا جائے گا اس سے اللہ نے فرما دیا قد افلحا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو صدار لیا اپنے نفس کو صدار لو پھر یہ تمہیں نماز بھی پڑھنے دے گا روضہ بھی رکھنے دے گا تلاوت بھی کرنے دے گا توبہ استغفار بھی کرنے دے گا